ہم نے آج درخواست دی تھی جج صاحب کو ہم نے نائن کیمرہ جو ہے نو کیمرہ ایڈنٹیفائی کیے تھے اس میں کیفے لانتوں کا کیمرہ ہے باقی اردید کے دو ریسٹورنٹس کے کیمرے ہیں اور چار پانچ جو گھر ہیں جو اس ایریا کو کور کرتے ہیں جہاں سے عمر ڈار صاحب کو پولیس اغوا کر کے لے کے گئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے ہم نے درخواست کی آئی جی پجاب کو ڈائریکشن دی جائے کہ فرائیڈے کو دس سے لے کے بارہ بجے کے درمیان کی فوٹیج وہ ریکاور کرے اور اس میں لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کریں جن لوگوں نے عثمان ڈار صاحب کو اغوا کیا ہے تو جج صاحب نے کائنٹ تھے بڑے انہوں نے وہ درخواست الاؤ کر دی اور ساتھ ہی ایک کمیٹی بن گئی جس کو ایس ایس پی آپریشنز ہیڈ کریں گے اور ساتھ دو ایس پی ہیں اب ان کا کام یہ ہے کہ اگلے دو تین گھنٹے میں انہوں نے وہ ساری فوٹیج ریکاور کرنی ہے کرنی ہے اور لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون لوگ اس میں شامل تھے اور جج صاحب کو ریپورٹ دینی ہے اور ساتھ ہمارا ایک نمائندہ عمران ڈار جو ہے عثمان ڈار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی اس میں کمیٹی میں بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور ان کو ہیلپ کریں گے ان میں آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے تو ابھی یہ بڑی اچھی ڈیولپنٹ ہوئی ہے انشاءاللہ یہ دو تین گھنٹے میں انہوں نے ریپورٹ دینی ہے ہائی کوٹ میں اور جج صاحب وز ویری کائنٹ انہوں نے کہا ہے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی اس طرح لوگوں کو دن دہاڑے آپ اغوا کریں اور ان کا پھر ہمیں پتہ نہ ہو اور آپ منع کر دیں کہ ہمیں نہیں پتہ جی وہ کہاں ہیں اور اس کے ساتھ اتنا ایک بات کہنا چاہوں گا پجاب پولیس کی بدنیتی اس چیز سے بالکل ظاہر ہوتی ہے کل ریحانہ ڈائر صاحبہ اور ان کی سیملی کے جو آر اوز کے ریجیکشن آرڈرز تھے جو ہم نے پرکیور کرنے تھے اپیل فائل کرنے کے لیے وہ بھی پنجاب پولیس کے کچھ لوگ آئے ہمارے بھکلا سے کچیری کے اندر چھین کے لے گئے اور بھکلا پہ تشدد بھی کیا آر ڈسٹرک بار سیال کورٹ نے اسی بیسیس پر سٹرائک بھی اناؤنس کی ہے یہ پوری پنجاب پولیس اس چیز میں انوالڈ ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرے اور ان کو ہر طریقے سے روکا جائے لیکن میں اتنا ان کو بتا دوں اپیل ہم پھر بھی فائل کر رہے ہیں آر او کے آرڈر کے خلاف اور یہ اپیل لگے گی اور یہ آر او کا آرڈر سیٹ ایسائیڈ ہوگا اور ریحانہ ڈار صاحبہ اور ان کی جو فیملی ہے وہ الیکشن لڑیں گی اور الیکشن ایسا لڑیں گی کہ سب کو پتا لگ جائے گا اور جس لیڈ سے جیتیں گی وہ آپ سب دیکھیں گے